موسیقی 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 دو ہزار اکیس کے لیے جاری کردہ ضابطہ اخلاقی پابندی کروانے کے حوالے سے ریٹرننگ آفیسر حلقہ لے دس کوٹلی تین کو شکایت ملی کہ ایک امیدوار کسی سرکاری عمارت میں جلسہ کر رہا ہے جس پر ریٹرننگ آفیسر نے سیول جج کورڈ نمبر ایک راجہ جلیل رحمان بھٹی اور اسسسٹنٹ الیکشن کمیشنر و میمبر مانیٹرنگ کمیٹی ضابطہ نے ہمرا پولیس نفری موقع پر پہنچے مطلقہ امیدوار اور جلسہ منتظمین کو ہدایت کی کہ وہ سرکاری عمارت میں انتخابی جلسہ نہیں کر سکتے جس پر جلسے کے منتظمین نے فوری طور پر جگہ تبدیل کی پاکستان کی ایک اور بیٹی نیوت نے عزیز کا نام عالمی سطح پر بلند کیا ہے لاہور کی کم عمر طالبہ ایمان جواد نے ینگس انٹرنیشنل لیڈی ڈیانا ایوارڈ دو ہزار اکیس اپنے نام کی اہونہار اور باہمت ایمان نے یہ عزاز سوشل ورگ کی بنیاد پر حاصل کیا سولہ سالہ ایمان جواد نے آگ سے جلنے والے افراد کی علاج و بحالی میں مددگار پریشر گارمنٹس بنانا شروع کیا اور خدمت خلقہ یہ کام ایمان کی عالمی سطح پر کامیابی اور پہچان کا باعث بن گیا ینگس انٹرنیشنل لیڈی ڈیانا ایوارڈ دو ہزار اکیس کے لیے او لیول کی طالبہ کا انتخاب آگ سے متاثرہ سات سو فراد کو بارہ سو سے زائد پریشر گارمنٹس فراہم کرنے پر کیا گیا آزاد کشمیر میں گزشتے چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سو تیرہ فراد بھی کرونا وائرس کی تصدیق تینتالیس مریض سے ہجاب ہوئے جبکہ سات سو فراد کے کرونا وائرس کے شبہ میں مزید ٹرس لئے گئے انہیں سامنے آنے والے کیسز میں سے ایک آون کا تعلق مظفر بات چودہ کا جہلم ویلی دو کا نیلم ویلی اٹھارہ کپونچ بارہ کباغ گیرہ کسد نوٹی دو کا میرپور جبکہ تین کزلہ کھوٹلی سے ہے ویکسین کو ہاں کرونا کنا ویکسین لگوائیں زندگی محفوظ بنائیں آزاد کشمیر میں گزشتے چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید چوبیس ہزار چار سو اکاسی افراد کو کرونا ویکسین لگائی گئی حکومت آزاد کشمیر نے کرونا ویرس سے بچاؤ کے لیے بائیس لاکھ تریپن ہزار پانس ہزتائیس افراد میں جان لیوہ کرونا سے بچاؤ کی حفاظی ویکسین لگانے کا حدف مقرر کر رکھا ہے حکومت آزاد کشمیر مقرر حدف کی جانیں بڑھتے ہوئے اب تک سات لاکھ تئیس ہزار چیسو اٹھاسی افراد کو کرونا ویکسین لگا کر ان کی زندگیوں کو کرونا سے محفوظ بنا چکی ہیں محکمہ مصمیات کے مطابق پیر کے روز آزاد کشمیر خبر پختون خواہ اسلامباد گلگل بلکستان میں آنڈی تیز ہواں اور گرہ چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کی توقع ہیں اس دوران چند مقامات پر موصلہ دار بارش کا بھی امکان ہے جبکہ ملکہ بیشتر بلائی و وستی اسلام میں مطلع جزوی طور پر عبر آلود رہے گا چیکو کا موسم عام طور پر جنری فروری میری اور جولائی میں آتا ہے چیکو میدے اور آنتوں کے لیے مفید پھل ہے چیکو کا استعمال الرجی میں بھی راحت دیتا ہے اس کے علاوہ وٹمن اے کی بھرپور مقدار رکھنے کے باعث چیکو بینائی کے لیے بھی مفید پھل ہے گردوں کی بیماریوں سے بھی تحفظ دیتا ہے اور وزن میں کمی کا بھی سبب بنتا ہے دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریس سر کرنے والے کام عمر ترین پاکستانی کوپے ماہ انیس سالہ شہروز کاشف اب دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو سر کرنے کی مہم پر روانہ ہو گئی ہیں شہروز کاشف اس کردو سے اسکولی کی جانب روانہ ہوئے جہاں سے وہ پانچ دن کی ٹریننگ کے بعد کیٹو کے بیس کیم پہنچیں گے شہروز کاشف نے کہا کہ یہ دنیا کی مشکل ترین پہاڑوں کی تیس روز مہم جوئی جس کا سفر میں نے ابھی شروع کیا ہے موسیقی